اسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرا سے غارہ سوربائی علی عزقر چودری کا یہ پارٹ ٹو ہے زم منونی زم منونی جبریل امین جا چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر استراب کی ایک شدید کیفیت تاری ہے وہ اس عالم میں گھر کی طرف چل دیتے ہیں اور جیسے تیسے گھر پہنچتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک چوکی پر تشریف فرمائے ہیں وہ اپنے پاکباز سردار کا چہرہ دیکھتے ہی بے چین ہو جاتی ہیں انہیں روئے منور پر استراب کی لکیریں ساپ نظر آتی ہیں وہ بے قراری کے عالم میں بالکل قریب آ جاتی ہیں اور انہیں کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں زم منونی زم منونی مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو رفیق حیات نے رستے ہاتھوں سے جلدی جلدی ایک پلنگ پر بستر بچھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڑ جانے پر انہیں کمبل سے ڈھاپ دیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوت فرط غم سے کپ کپا رہے ہیں انہیں زبردست پریشانی لاحق ہو گئی ہے خدا یا خیر ہو اب القاسم کیا ہو گیا ہے ان کے لب ہلتے ہیں لیکن آواز گلے میں رنت کر رہ جاتی ہے سوچ کی لہریں انہیں غارہ ہرہ تک پہنچا دیتی ہیں جہاں خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی پاک باس خاتون اپنے سرطاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو اور پانی کی بوت نے پانی کا مشکیتہ پہنچایا ہے رفتہ رفتہ انہیں اس غار میں آج سے چھ مہا پیشتر ہونے والا واقعہ آگیا اوہ آج پھر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا انہوں نے دبی زبان سے کہا اور ملتجیانہ نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سمل گئی انہوں نے روح مبارک سے کپڑا سرکا دیا اور انہوں نے یوں دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سکون سے محسوس ہوا وہ آہستہ سے بول اٹھی خدا یا تیرا شکر اب القاسم کی طبیعت سمل گئی ہے یا الہی انہیں کیا ہو گیا تھا یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحی انور پر ہلکی سے مسکرہت پھیل گئی اور انہوں نے جبریل امین کی غار ہرہ میں آمد اور اکرہ کی کیفیت سنائی بیوی تو رفیق کے حیات ہوتی ہے اس سے بڑھ کر خامند کا مونس اور غمسکار اور کون ہو سکتا ہے وہ جلوت و خلوت کی رازدار ہے اس سے شوہر کی خوبیوں اور خامیوں کا کون سا گوشہ مستور رہ سکتا ہے اور یہاں تو پاک باس خاتون مکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب خدا کی رفاقت کا معاملہ ہے رفاقت بھی پندرہ سالہ جبکہ خدیجہ کے سرطات بھرپور جوانی کی منزلیں تیک کر رہے تھے اس طویل عصے میں بیوی نے اپنے سرسات کی دل کی گہرائیوں میں پا رہا جا گا ہے ان کی منگو اور آزووں کو جا جا و پرکھا ہے انہیں دن کی روشنی اور رات کی تارکی میں ہمیشہ معصوم مخلص اور محب پایا یہی وجہ ہے کہ آج سے چھے ماہ پیش تر جب انہوں نے سرطات کو مسترب پایا تھا تو ان کی زبان سے بے اختیار نکل گیا تھا خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہ کرے گا خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی پاک باس خاتون اپنے سرطات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صدق بیان سے اقرار اقرار کا واقعہ سنی اور کسی وسوسے میں مبتلہ ہو جائیں یہ اس طرح ناممکین ہے جس طرح عالم تاب کو دیکھ کر کوئی اس کی وجود میں شک کرے حق شراث خاتون نے آفتاب نبوت کو پہلی کرن دیکھتے ہی بے اختیار کلمہ پر ہاں مسلمان ہو گئی رضو الوحی کا واقعہ سنا کر گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توہید کی تبلیغ کا آغاز کر دیا تھا اور اس پر آمنہ و صدقنا کہنے کا شرف سب سے پہلے اس خاتون کو حاصل ہوا جس نے اپنے پندرہ سال عمل و تجربے کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے زیادہ پاک باز اور سچا انسان پایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گونو عمر ہے لیکن صدق اور صفا کا ذاتی جو ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے نکر گیا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں زید بن حارسہ اس گھر میں پروان چڑھیں انہوں نے اس گھر کے غلامی کو آزادی پر ترجی دی ہے وہ بھی حل کے بغوئی اسلام ہو جاتے ہیں ابو خحافہ کے سعادت مند بیٹے ابو بکر زی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست اور کپڑے کے تاجین ہیں بڑی سوچ پوچ اور امدہ سیرت اور کردار کے مالک ہیں اس وقت ان کی عمر 38 سالہ ہے ان کی پختہ شعور ذہنی صلاحیتوں کا ہر شکمہ طرف ہے جب اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے توحید اور رسالت کا پیام سنتے ہیں تو بلا جھچک اسے قبول کر لیتے ہیں انہوں نے آج تک اپنے دوست کے زبان سے کوئی چھوٹی بات نہیں سنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کھلی ہوئی اور روشن کتاب کے مانند ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کر لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کتاب میں کہیں نہ کوئی داقہ نہ دبا نہ شکن بلکہ اس کی ہر سطر دلکش ہر حرف دل فریب اور ہر صفہ موترہ ہر گوشہ منور ہے نزول وحی کے پہلے ہی دن ان چار پاک باز پاکیزہ روحوں نے اللہ جلشانوں کے پیغام پر شرع صدر کے ساتھ لبیگ کہہ کر سعادت حاصل کر لی جو پھر کسی کو نصیم نہ ہو سکی بلشنی اسلام میں سب سے پہلے کھلنے والے یہ چار فول اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اجلی چاندنی سے زیادہ شفاف کلوں کی مہک سے زیادہ مؤتر اکنیوں کی نفاست سے کہیں بڑھ کر پاکیزہ ہے اور وہ جو کچھ کہتے ہیں ہمیشہ سچا ہے